ہم کتنی نشنالٹیز رکھ سکتے ہیں یہ کافی اہم کوہچن جو ہے وہ ایک دوست نے پوچھا کہ عام طور پر سنا گیا کہ دو نشنالٹی تین نشنالٹی کیا اس سے زیادہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بات تو آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جو آپ کو ایک نشنالٹی سے زیادہ ویسی ہی الاؤنی کرتی اور بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو دو نشنالٹیز الاؤنی کرتی ہیں جیسے پاکستان ہے اور بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جو تین بھی الاؤنی کرتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ملک کے رہیشی ہیں اب یہاں پہ میں ایکزیمپل دوں گا انڈیا کی انڈیا نے نائنٹین ففٹی ٹو میں ایک قانون پہنس کر دیا کہ جو بھی انڈیا ہوگا اگر وہ کسی اور ملک کی نشنالٹی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو انڈیا کی نشنالٹی چھوڑنا پڑے گی اب انڈیا کا دنیا کے کسی ملک کے ساتھ ڈبل نشنالٹی کا معاہدہ نہیں ہے اگر کوئی انڈیا کسی اور کنٹری میں جاگے نشنالٹی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو انڈیا کی نشنالٹی ایٹومیٹکلی چھوڑنا پڑے گی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دو دو رکھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے گی چل رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں چلتا ان کی ہوم کنٹری کو کہ ان کے پاس دو نشنالٹیز ہیں لیکن ایٹ دی انڈ ان کو لازمی دور پہ ایک نشنالٹی ہی رکھنا پڑتی ہے دوسری چھوڑنا پڑتی ہے اگر جو ملک ہے اس کے قانون میں دو رکھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن یہی بھی اگر بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے تقریباً انیس ملک کے ساتھ معاہدے ہیں بیسوں ملکان قریب جرمنی بننے والا ہے کہ ان ملک کے ساتھ آپ ڈبل نشنالٹی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور ملک کی بھی نشنالٹی رکھنا چاہتے ہیں فاضح ان پر ان بیس ممالک میں آپ کے دو ممالک کی نشنالٹی آپ کے پاس تو آپ ٹوٹل آپ کے پاس تین ممالک کی ہوگی تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ایسی ملک کی ساتھ نہیں رکھ سکتے جس کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے اگر اس ملک کی رکھیں گے تو پھر دونوں میں سے ہی کا آپ کو چھوڑنا پڑے گی تو اس فارمولی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے اندر آپ رہتے ہوئے جتنی ماضی نشنالٹی رکھ سکتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ